کیا تھا بتائیے بھائی آپ لوگ کوئی بتائیے سب پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے سمدھدال لوگ ہیں اور کچھ لوگ میرے سے سمدھان بھی پڑے ہوئے ہیں انکچھے تیرہ بتائیے آپ لوگ کیا ہے آرٹیکل تیرہ بھارتی سمدھان کا انکچھے تیرہ کیا ہے آرٹیکل تھرٹین کیا ہے ایک 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 ہاں بولیے سب پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ہے جو اس کو اچھے طریقے سے پورا آرٹیکل تیرہ کو اچھے سے ڈیفائن کر سکے اچھا چھوٹا کرے یا کار چھاٹ کر دے اس کی اور کوئی تقنیقی روپ سے اسے بتانا چاہے انکچھے تیرہ سب سے پہلے چیز بیدھی کی پریبھانسہ ہے کہ بیدھی کہتے کسے ہیں کانون کسے کہیں گے کانون کے اندر گرد کیا چیز آئے گا یہ ہے نکچھے تیرہ میں نے بیئر ایکٹ کی آٹھ سیریز نکالی تھی آٹھ سیریز میں اگر آپ آٹھ کے آٹھوں دیکھ لوگو تو تین سو تین سو پنچانوے کی تین سو پنچانوے آٹیکل وہاں ہو جائیں گے پہلی چیز جو بھی سے یہاں پڑھائی نہیں گئی کوسس مت کرو پڑھنے کی لیکن پھر بھی مالو کرنٹ میں آرہا ہے کچھ آرہا ہے تو پڑھنا چاہیے کوئی برا ہی نہیں ٹھیک ہے تو بیئر ایکٹ میں میں نے بہت اچھے چیزوں کو سمجھانے کا پریاس کیا ہے آٹیکل تیرہ بیدی کی پریباسہ کی قانون کے انترگت کیا آئے گا بھارتی سنسد دوارہ بنائے گیا قانون بیدان سوا دوارہ بنائے گیا قانون کسی ادھکاری دوارہ کوئی آدیس پارت کیا جاتا ہے راشپتی دوارہ آدیس پارت کیا جاتا ہے راج جپال دوارہ آدیس پارت کیا جاتا ہے کوئی پرچلیت روڑی بھی بیدی کے انترگت آئے گی یہ سب بیدی ہے آدیس جو بھی چیزیں ہیں سب بیدی کے انترگت آتی ہیں بیدی کی پریباسہ ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی بیدی ہے جتنی بھی یہ بیدیاں ہیں ان میں کوئی ایسی بیدی سنسد نہ بنا دے جو فنڈمنٹر آئیڈ یعنی مولک ادھکاروں کے ساتھ مدبھید رکھے مولک ادھکاروں کے ساتھ مدبھید رکھنے والی بیدیاں سنسد یا بیدان منڈل نہ بنائیں یہ دی بنائیں گی تو انہیں بھگتنا پڑے گا کیا بھگتنا پڑے گا ان کی بیدی ختم ہو جائے گی اس کا کوئی پرابہ نہیں رہے گا پرابہ ہین ہو جائے گی اس کو لے کر تین چار کونسپ نکل کے آتے ہیں پہلا کونسپ نکل کے آتا ہے بریٹس دیکھو اجاد ہوئے ہو انیس سو سہتالیس میں سمبیدان بنا چلو انیس سو پچاس میں چلتے ہیں جب سے سمبیدان آیا ہمارے پاس 26 جنرل انیس سو پچاس تو یہ کہتا ہے یہ قانون کہ جو کچھ قانون ایسے ہیں جو ستانتہ سے پہلے بنے ہوئے تھے اور ان کو بھی ہم نے لے لیا ہے ڈیریکٹلی بہت سارے قانون ایسا نہیں کہ سب نئے بنائے گئے ہیں تو یہ دی کوئی انگریجوں کے دورہ بنائے گیا قانون ہے اور وہ فنڈامنٹر رائٹ کو ویلٹ کرتا ہے مولک ادھکاروں کو کم کرنے کا پریاس کرتا ہے تو پوری طریقے سے سماپت ہو جائے گا اسے بولتے ہیں اچھادن کا سدھان ٹھیک ہے جو مولک ادھکاروں پہ گرہنڈ لگانے کا کام کرے اچھادت کرنے کا کام کرے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا سوتا سماپت ہو جائے گا وہ بیدی نیرر تھک ہو جائے گی اسے بولتے ہیں آجادی سے پہلے کے بٹسس دورہ بنائے گئے قانون جو مولک ادھکاروں کو ختم کرنے کا پریاس کریں وہ پوری طریقے سے سوتا سماپت ہو جائیں گے یا ان قانونوں کا وہ حصہ سماپت ہو جائے گا جو مولک ادھکاروں کو ختم کر رہا ہے وہ سوتا سماپت ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی آجادی سے پہلے گا اب آجادی کے بعد مولک ادھکار آگئے سنبیدان میں تو آجادی کے بعد جو بھارتی سنسد ہے جس کو سنبیدان نے کہا ہے کہ آپ مجھے سنسودت کرو جس نے کہا ہے کہ آپ قانون بناو جو میرا صوروب بدل سکتی ہے وہ کوئی ایسا کارے نہ کر دے کہ فنڈامنٹر رائٹ ختم ہو جائیں ٹھیک ہے یدی ایسا کرتی ہے تو وہ قانون بھی ختم ہو جائے گا اس کا بھی صوروب ختم ہو جائے گا سوتا سماپت ہو جائے گا یا اس قانون کا وہ حصہ سماپت ہو جائے گا اس کو بولتے ہیں یہ تھا آنچادن کا صددان تھا اور یہ کونسا تھا پرتھک کرن کا صددان یعنی وہ حصہ اتنا پرتھک ہو جائے گا ہٹ جائے گا یا جی سنسودت کوئی ایسا قانون بناتی ہے جو مولک ادھکاروں کو ختم کرنے کا پریاز کرتی ہے تو وہ حصہ اپنے آپ اتنا پرتھک ہو جائے گا ہٹ جائے گا یا جی اس حصے کے ہٹنے کے قارن قانون کا صوروب ختم ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا قانون ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب یہ دونوں صددانت نکل کے آئے سمبیدان سمبت نہیں ہے فنڈمنٹر رائٹ کو ویلیٹ کر رہے ہیں کون بتائے گا اس کا کام نیالے کو سہپا گیا ہے نیالے بھارتی سمبیدان کا گارجین ہے سنرد چھک ہے سپریم کورٹ کو گارجین بنائے گیا ہے سمبیدان کا تو ایک پاور دی گئی آرٹیکل 13 کے تا ہے جس کو نیائک پرنالوکن یا جوڈیسیل ریبیو کا تو جوڈیسیل ریبیو یہ ہے نیائک پرنالوکن کا سدھان بھی انکچھے 13 سے ہی نکل کے آیا کہ نیائے پالی کا سمبیدان میں سنسد دورہ کیے گئے کسی بھی سنسودن کا جوڈیسیل ریبیو کر سکتی ہے اس کو ایک بار دیکھ سن سکتی ہے بس یہ ہی ہے اور کیا ہے اتنا ہی ہے انکچھے 13 اب اس میں بڑا بوال ہے تین چار ٹھومت بھید ہوئے نیائے پالی کا اور سنسد کے بیچ میں خوب لڑائیاں ہوئیں چوبیسوںہ سنبیدان سنسودن ہوا پھر بیالیسوںہ سنبیدان سنسودن ہوا ہے نا اس کا کلاؤس 13 اس میں بولا گیا عدیہ دیش کے بارے میں پھر کلاؤس 13 4 پہ لکھ دیا گیا کہ بھائی جو بھی سنبیدان سنسودن ہوگا سنبیدان سنسودن بیدھی کے انترگت نہیں آئے گا سمجھے کتنی بڑی بات لکھ دی گئی کیا لکھا گیا اس میں 13 میں کیا پریبہاستہ دی گئی ہے بیدھی کی پریبہاستہ کی بیدھی کے انترگت کیا آئے گا اور یادی 13 میں یہ لکھ دیا جائے کہ سنبیدان سنسودن بیدھی ہے ہی نہیں تو کتنی بڑی بات ہوگی اب سنبیدان سنسودن نے دی بیدھی نہیں ہے تو کیا جوڈیسیل ریویو ملے گا نای پا لکھا کو ہی نہیں وہ کانون جو کانون ہے بیدھی کے خلاف اس کو ملنا تو جب 42 سنبیدان سنسودن میں یہ بات ہوئی پھر فائنیلی جا کے دو آرٹیکل پربابیت کیے گئے اس کا کلاس 4 اور 134 جب ان میں یہ باتیں آئیں تو جا کر کے پھر نیالے نے کیسوانند بھارتی بات کا پسارہ لیتے ہوئے منروہ ملسوات پہ 1980 میں کہا کہ چون کی نائک پرنولوکن بھارتی سنبیدان کا ادھار بھوٹ دھانچہ ہے اس لیے آپ اس کو نہیں ختم کر سکتے اور یہ بلکل بات ستھ ہے کہ سنسودن کو پون ادھیکار ہے سنسودن سنبیدان کے کسی بھی اس سے میں سنسودن کرے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ آپ کا بھی سیسا دھکار ہے سنسودن کا سنبیدان نے دیا آپ کو یہ رائٹ لیکن آپ سنبیدان کے مول ڈھاچے کو چھو نہیں سکتے یہ دی آپ چھویں گے تو ہم اس کانون کو ختم کر دیں گے نائک پرنولوکن کی سکتی کے تحت اور مول ڈھاچہ کیا ہوگا یہ سمجھ سمجھ پر ہم بتائیں گے ہم اسے پریباست کبھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو جب بھی سنسد کوئی کانون پارت کرتی ہے تو نائپالی کا ایک بار اسے چیک کرتی ہے نائپالی کا یا تو ستہ سنگان لیتی ہے یا ان کے پاس کوئی چلا جاتا ہے جیسے ابھی آپ کا انکشہ سنبیدان سنسودن ہوا ایک سو تینوہ ریویشن کو لے کر کے ہوا اب نیالے کے پاس معاملہ جا چکا ہے نیالے اس پر ریبیو کرے گی کہ کیا مول ڈھاچے کے خلاب تو نہیں یہ کر دیا گیا کیا جو ارکشنڈ دیا گیا سنبیدان کی مولک کیونکہ سنبیدان میں آرثی ارکشنڈ کی کئی بات ہی نہیں ہے سنبیدان میں سچھنک اور سماجی سا ارکشنڈ کی بات ہے تو یادی سنبیدان پیٹ کو یہ بات لگے گی تو سنبیدان پیٹ کیا کر سکتا ہے اس کو نیائے سنگت یا بیدی سنگت یا سنبیدان سنگت ابایت قرار دے دے گا پھر بیٹھے رہیے گا 10% ارکشنڈ لیے ہے نا جیسے کی ایک 99 امنٹ ہوا آپ کا 99 سنبیدان سنسودھن یہ سنسودھن تھا NJAC Act کو لے کر کے جو نیائے دھیس ہیں ان کی نیوکتی کے لئے ایک آیوگ بنایا جائے گا ٹھیک ہے اور جب یہ آیوگ بنا اور اس آیوگ میں پورا پینل گھٹیت ہوا تو اس میں ایک پینل پر ایک بڑی بیوادی چیز تھی جس میں لکھا تھا کہ دو دو بیدی بیتتہ بھی سامل کیے جائیں گے ٹھیک ہے قانون منتری ہوں گے پردان منتری ہوں گے سپریم کورٹ کے تین جج ہوں گے بیدی بیتترہ ہوں گے تو سپریم کورٹ نے پوچھا اچھا چلو ٹھیک ہے سب کچھ تو سمجھ میں آتا ہے پہلی بات آرٹیکل 39 آرٹیکل 49 میں لکھا ہوا ہے کہ نیائے پالی کا کارے پالی کا سے پرثک رہے گی ٹھیک ہے نیائے پالی کا اور کارے پالی کا آپس میں ایک ساتھ جو ہے آپ سوطنتر نیائے پالی کا کیا سوطنتر پوری طریقے سے آٹانوماس بوڈی ہے اس پر کسی طریقہ کا نیانترہ نہ بیدائی کا رکھ سکتی نا کارے پالی کا ہاں لیکن نیانترہ ہے کیونکہ نیائے دیسوں کی نیوکتی کرتا کون ہے پریسیڈنٹ آف انڈیا تو کارے پالی کا ہی تو نیوکتی کر رہی ہے نیائے دیسوں کی ہٹانے کی پرکریہ کس کے پاس ہے بیدائی کا کے پاس ہے کل کے دن ریموبل لانا ہے یا مہا بھی یوگ لانا ہے نیائے دیسوں کے لئے تو کون لائے گا ہے نا کچھ معاملوں میں آپس میں جڑاؤ رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ چیک ان بیلنس والی پالی سی ہے اتردائی تو نیانترن والی بات ہے یہاں پہ وہ پالی سی نہیں ہے جو پالی سی امریکہ وغیرہ میں چلتی ہے تو کہنے کا طات پر یہ ہے کہ جب نجے سی آیا تو آنے کے بعد نیائے دیس نے سپریم کورٹ کے جسٹیس نے اس میں لوڑا صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتا دو کہ ہم اس پینل پر سملت ہوں کیونکہ کولیجیم سسٹم کو آپ نے ختم کر دیا آپ نے ایک آیوگ بنا دیا تو یہ دو بیدیس بیتتا کون ہوں گے یہ بتا دیجئے مجھے تھوڑا سا یہ کون بتائے گا کہ یہ دو پرکھات بیدیس کون نرداریت کرے گا ہم نرداریت کریں گے کہ آپ کرو گے یہ دی آپ کرو گے تو آپ کی کمیونٹی تو بڑی ہو جائے گی آپ کا پینل بڑا ہو جائے گا ایک پردان منتری ایک کانون منتری دو بیدی بیتتا اور ہم کتنے بچیں گے ہم تین لوگ بچیں گے ادھر کل کے دن آپ تی چاروں ایک مت ہو جاتے ہو تو ہم کر پائیں گے اپنا کام کچھ تو فائنلی یہ ایسا پرتیت ہو رہا تھا پورا سینیریو دیکھنے پر کہ کہیں نہ کہیں پہ اس کا درپیوگ ہو سکتا ہے کارپالیکہ کے دوارا کہیں نہ کہیں پہ راجنیتی کا اپارڈ کیا گیا اس مدے کا تو نیائے پالیکہ کی سوطنانتہ خطرے میں پڑ جائے گی پھر نیائے پالیکہ کیا کریں جیدی کانون منتری پردان منتری مل کر کوئی جسٹس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں تو کیسا پروہ ہو پڑے گا اس کا تو فائنلی پھر اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سمبیدان کے مول ڈاچے کے خلاب ہے نیائے پالیکہ اور کارپالیکہ کے سوطنانتہ کے خلاب ہے اس لئے یہ عبید قرار دیا جاتا ہے اور پھر سے کولیجیم سسٹم بہال ہو گیا اور سپریم کورٹ نے خود کہا کہ ہم کولیجیم سسٹم کو زیادہ سے زیادہ پاردرسی کرنے کا پریاس کریں گے اس کے لئے ہم خود سوطہ سنگیان لیں گے اور اس پہ کام کریں گے ایک چیز سمجھو جب اپنے پہ آتی ہے سپریم کورٹ کو لگا کہ مجھ کو چھو دیا ہے نا میری ستنتہ کو ختم کرنے کا پریاس کر رہے ہیں مجھ پہ بھی اس تک چھیپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ بڑا اپنے آپ کو بڑا بچا کے رکھتا ہے پاردرسی ہے بلکل نیادیسوں کی چین پر کریا کہاں پاردرسی ہے بتائیے خوب وہاں پر کولیجیم سسٹم پہ کیسے وہاں پر جو نام جاتے ہیں ریکمنڈ ہوتے ہیں پھر چار دیواری کے اندر بند ہو کر کہ پانچ نیادیسوں کے دورہ یہ نیادیس بنیں گے تو یہ کہاں تک کون سے چھو پرکریہ ہے پاردرسی ہونا چاہیے پورے سسٹم کو تو اپنی پاردرسیتہ پہ سپریم کورٹ کئی بار یہ بھی ایک پرشنچنے لگاتا ہے لیکن ہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس بات پر بیچار کریں گے یہ اوششک ہے کہ چیزیں پاردرسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو بہت ساری ویسے ہیں رٹی آئی کو لے کر سپریم کورٹ کئی ماملوں میں سانت رہتا ہے جنہ دیسوں کی سمپتی اجاگر کرنے کے ماملے میں وہ ایسے سپریم کورٹ کی سائٹ پہ سب دیا گیا ہے لیکن پھر بھی کئی بار جو ہے رٹی آئی یا دی کوئی ایسا مددہ آتا تو سپریم کورٹ سانت ہو جاتا آٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ ویدھی کیا چیز ہے ویدھی کے انترگت یادی کوئی ویدھی سنسد بناتی ہے یا کوئی ویدھی پہلے سے موجود ہے جو فنڈامنٹر ریٹ کے ساتھ مددہ رکھتی ہے پونٹیا یہی آرٹیکل تھرٹین اور کیا ہے سمجھ میں آئے کی نہیں آیا کیوں پر چھوڑ گیا پکا پکا کی نہیں سمجھ آئے کیا سمجھ میں آیا اس کے ساتھ اس کے بات اس کے بات اس کے بات آج آدی کے بات جو آنو مڑائے جائیں گے اگر وہ مولی کارکار کو چھوڑتے ہیں تو وہ بھی سون ہو جائیں گے اور اس کے بات موٹا موٹی سمجھ گئے ہیں اب ٹھیک ہے تو چلو بس کچھ ہے نہیں ابھی پولٹی والٹیک چکم نہ پڑو پولٹی اتنا کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے سب لوگ جو ہے